ہلو دوستو ٹی ٹی امتحان کے لیے ریجسٹریشن کے لیے آخری چند گھنٹے باقی ہے ٹی ٹی امتحان کے لیے ترخواستیں پچیس اگست تک جمع کرائی جا سکتی ہے ٹیچر اہلیت ٹیسٹ ٹی ٹی تبیل ارسے بعد منقت کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے یہ امتحان رت کر دیا گیا تھا ٹی ٹی امتحان کے لیے ریجسٹریشن کا عمل تین اگست سے جاری ہے ٹی ٹی امتحان کے لیے درخواست دینے کے لیے آخری چند گھنٹے ابھی بچے ہوئی ہیں جو لوگ ٹی ٹی امتحان دینا چاہتے ہیں وہ پچیس اگست کے شام بارہ بجے سے پہلے پہلے اپنے اپنے فارم جمع کرائے سکتے ہیں لہذا آن لائن جمع کرائے سکتے ہیں لہذا اہل ترباہ جو ہے تو اس کے لیے اپلائی کریں آپ ٹی ٹی کے لیے کہاں پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں آن لائن کس طرح سے فارم بڑھ سکتے ہیں اس کی معلومات ہم میں باتاتا ہوں ٹی ٹی امتحان مہاراست اسٹیٹ ایگزائمنیشن کانسل کے ذریعے لیا جاتا ہے مہاراست اسٹیٹ ایگزائمنیشن کانسل کی ویب سائٹ www.mahatet.in اس پر آپ اپنا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ٹی ٹی امتحان کے لیے جو کہ تین اگستے جاری ہے اور اس کی لازٹ ڈیٹ کل پچیس اگست ہے ابھی صرف چند گھنٹے ہی باقی ہے اس کی اہلیت ہے کون لوگ یہ ایگزائمن دے سکتے ہیں مہاراستیٹ جن لوگوں کا ڈی ایڈ یا بی ایڈ کمپلیٹ ہے وہی لوگ یہ امتحان دے سکتے ہیں ڈی ایڈ پاس کا ریزلٹ دونوں ایئر کا آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ پیپر فرس دے سکتے ہیں بی ایڈ پاس کا اگر آپ کے پاس دونوں ایئر کا پیپر ہونا چاہیے فائنل ایئر کا ریزلٹ ہونا چاہیے تو آپ دونوں پیپر دے سکتے ہیں یا بی ایڈ پلس گریجوشن گریجوشن بھی آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے پاسنگ کا ریزلٹ ہونا چاہیے تو آپ فرسٹ اور پیپر دونوں ریزلٹ دے سکتے ہیں اس کی فیس سبھی کے لیے اوپن ایڈیبلیو ایس او بی سی ایس بی سی انٹی بی ایک پیپر کے لیے پانچ سو روپے ہے اور اگر دونوں پیپر دے رہے ہیں تو اس کے لیے آٹھ سو روپے ہے اس سی ایس ٹی اور اپنگ کے لیے دھائی سو روپے فیس ہے ایک پیپر کے لیے اور دونوں پیپر کے لیے چار سو روپے اور ایک بات میں بتانا چاہوں کہ بہت سائی لوگوں کا سرنیم کا پرابلوم آ رہا ہے فارم بھرنے کے لیے سب سے پہلے یوزر انفرمیشن جو آپ بھریں گے اس کے لیے آپ اس ایس سی کا جو سرٹیفیکٹ ہے تیند کلاس کا اس ایس سی کا سرٹیفیکٹ لے اس کے اوپر جس طرح سے نام لکھا ہوا ہے ویسے ہی نام فل کریں اور اگر آپ کا اس ایس سی کے بعد نام چینج ہوا ہے تو وہ آپ نے گیزٹ کر کے نام چینج کیا ہے یا دسوی کے شادی کے بعد نام چینج ہوا ہے تو وہ آپ آگے جب لاغن آئی ڈی اور پاسپورٹ آ جائیں گا اس میں چینج نیم آپشن آئے گا وہاں یس کر کے چینج کیا ہوا آپ کا جو نام ہے وہ آپ فل کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں آپ کو دوسرے ڈاکمنٹس پر نہیں بلکہ اس ایس سی سی سرٹیفیکٹ کے اوپر سے ہی اس میں اپنی انفرمیشن فل کرنا ہے فرس نیم میں اپنا خود کا نام ڈالے میڈل نیم میں فادر کا نام ڈالے اور لاس نیم میں آپ کا جو بھی سرنیم ہے وہ ڈالے اگر آپ کا سرنیم نہیں ہے تو یہاں پر اسپیس دیکھ کر یا ڈالڈ ڈال کر اسپیس دے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ فارم سرمیٹ کر دے آپ کا فارم سرمیٹ ہو جائے گا اگر اس طرح سے فارم سرمیٹ نہیں ہو رہا ہے تو کچھ دیر بعد ٹرائے کریں کیونکہ یہی طریقے سے فارم جن کا سرنیم نہیں ہے ان کا سرمیٹ کیا گیا ہے تو اب اور زیادہ دیل نہ کریں امتحان کی فارم ریجسٹریشن کی تاریخ بڑھنے کے چانسے نیایت ہی کمیں بلکہ نہیں ہیں اس لئے جلد سے جلد ان دو دنوں کے اندر چند گھنٹوں میں اپنے فارم بھر دے اس سے پہلے ہی میں نے ایک ڈیمو فارم بھر کر آپ کو دکھا چکا ہوں کہ آپ کس طرح سے ٹی ٹی فارم بھر سکتے ہیں تو فارم بھرنے سے پہلے اس ڈیمو فارم کے ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو فارم بھرنے میں بہت آسانی ہوں گی اس کی لنک میں نے نیچے ڈسکریپچن میں دی ہوئی ہے ڈسکریپچن میں کلک کر کر اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمیٹس کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکی